بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹوں نے جن کے گھر کے چشم و چراغ نے اپنا سب کچھ وطن کی آن بان و شان کے لیے قربان کر دیا پورے ملک میں بسنے والے آج اس خیال کے تحت اپنا سرفقر سے بلند دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے وطن کی آن بان پر مت مٹنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ موجود ہیں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو مسلح واج کے شانہ بشانہ اپنا کردار انجام دے رہے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو مسلح واج میں شامل تو نہیں لیکن وہ سویل نابادی کا حصہ ہیں لیکن ان کے دل افواج پاکستان کے ہر افسر و جوان کے ساتھ دھڑکتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہیں وزیر اعظم گلانی کی منطق اور گدہ گر پاکستان میرے ساتھ شریع کے گفتو ہیں جناب مغی سودین شیخ صاحب آپ ماس کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ سپیلیج یونیورسٹی کے دین ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب میجر غلام مشتبہ صاحب جو تجزیہ کار ہیں گفتو کا آغاز ہم کریں گے جناب ڈاکٹر مغی سودین شیخ سے ڈاکٹر آپ نے بیان دیکھا وزیر اعظم گلانی کا وہ کہتے ہیں کہ جناب سپیکر نے جو فیصلہ دے دیا اس کے بعد اب میں مصطفی نہیں ہوں گا اس سے پہلے غیر مرکی صافیوں سے انٹریو میں انہوں نے ایک مرتبہ کہا اور اس انٹریو کا بہت چرچہ ہوا کہ اگر مجھے ناہل قرار دے دیا گیا پھر تو میں امنیشپ کا بھی اہل نہیں رہوں گا وزیر اعظم کا منصر تو بہت بڑی بات ہے بیان میں ایک نیا سٹینس لیتے نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے فیصلوں کو انہوں نے جس انداز میں ٹھکرایا اس سوالے سے کیا کہیں گے بہت شکریہ شیرازی صاحب بدنصیبی یہ ہے ہماری کہ ہمارے ملک کے اندر جو قدریں ہیں ویلیوز ہیں اتنی اب گر چکی ہیں کہ اس طرح کے بیانات ہم بڑے آسانی کے ساتھ دیتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور اسے حضم بھی کر لیتے ہیں اور اس کے لیے ہمارا حازمہ جو ہے وہ تیار رہتا ہے کہ ایسی باتیں ہم آرام سے حضم کرتے ہیں اور قوم کی بہیسی کا یہ عالم ہے جس میں ہمارے شرفہ بھی شامل ہیں جس میں ہمارے دانشور بھی شامل ہیں کہ قوموں کا ایک کریٹر ہوتا ہے جس نظام کو ہم لے کے چل رہے ہیں جن ملکوں کیاں یہ پالیمانی جمہوریت ہے جس کے موڈل کو لے کر ہم اپنے ملک میں فخریت اور پر نافذ کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی متبادل نہیں اور یہ دنیا کا بہترین نظام ہے اور اس سے خیر کی کونپلیں پھوڑتی ہیں اس سے جنت بنتی ہے اس سے ملک کے اندر بہار آتی ہے اس کے اندر امن قائم ہوتا ہے اس سے لوگ خوشحال ہوتی ہیں اس کے اندر قوم کے اندر کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے یہ وہ برکات ہیں اس جمہوریت کی پالیمانی جمہوریت کی جس کا ہم دھنڈورہ پیٹتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں ہمارے دانشور اور پھر کتابیں لکھی جاتی ہیں ڈسکس ہم کرتے ہیں اور اس کو ہم چمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کتن ہے اس بات کے لوگ کی ریزرویشن ہے کہ یہ فیوڈل سسٹم ہے یہ کارپوریٹ ڈیموکریسی ہے جس میں صرف کلاس آف ہیلس کے لوگ آتے ہیں اور وہی اسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک لوگ ملڈ کلاس کا پڑھا لکھا آدمی وہ اس پروسس کے اندر آئی نہیں سکتا اب اس پروسس سے آنے والے لوگ اور پھر ایک ایسی جمہوریت جو بڑی زخم خوردہ ہو اس ملک کے اندر جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ یہاں جمہوریت کو کام نہیں کرنے دیا جاتا مارشلہ آ جاتی ہے آمریت آ جاتی ہے پھر ہم سال گنگر کے بتاتے ہیں کہ اتنے سال تک یہاں پر فوجی آمریت رہی اور صرف اتنی باریاں ہمیں ملیں اور اس کا دورانیہ اتنا مختصر تھا جمہوریت کی بساعت لپیٹ دی گئی اور پھر جمہوریتی اس ملک کا مسئلہ کا بلا کر حال ہے جب انہیں موقع ملا یہ پچھلے چار برس مکمل ہو چکے یہ پانچوں برس چل رہا ہے چار سال کے اندر ڈھٹائی کی یہ عالم ہو کہ ہم نے جمہوریت کی ہر وہ چیز جس سے جمہوریت پڑھتی ہے اس کے دھجیاں بکھر دی ہوں وہ ادارے سارے کے سارے ان کی بے حرومتی کی ہو اس کی قدر و منزلت جس طرح کی گئی ہے ہمارے ملک کے اندر جس طریقے سے ہم نے ان اداروں کو جو ہے وہ ریسپیکٹ دیئے و دن کا آماز اور اس کے بعدیں پھر جو ہم نے ڈیلیور کیا ہے پورے ملک کے اندر اس کے بعدیں پھر ہم یہ کہیں کہ ہم نے وہ سارے وعدے بورے کر دی ہے ہم نے قوم کو خوشحالی دے دی اس سے جمہوریت کے درہ تو لوگ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ یہ بیان دینے سے پہلے ریزائن نہ دیں وہ تو بیان دینے سے پہلے ریزائن دیتے ہیں اور سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں کہ اگر فوی فیلڈو ڈیلیور تو ہمارا کوئی استحقاق نہیں کہ ہم آپ کے سروں پر جو ہے وہ قائم رہیں اور آپ کے غزروں پر حکومتیں کرتے رہیں آئیں آ کر موقع دیتے ہیں آئیں ہم دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں اور ہم منڈیٹ آزد کرتے ہیں کہ کیا قوم اس حالت میں بھی ہمیں قبول کرنے کو تیار ہے تو اگر وہ کسی اور کو موقع بننا چاہیے لیکن یہاں تو یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ شاید یہ باری ملی ہے پتہ نہیں دوبارہ ملے کے نہ ملے جتنا لوگ سکتے اس ملک کو لوٹو اس ملک کا جو بچہ کچھا دھانچہ رہ گیا ہے اس کی کوئی آنکھ رہ گیا ہے وہ نوش لو اس کا کوئی چہرہ خوبصورت رہ گیا ہے اس کو مس کر دو لوٹ لو لے کر نگل جاؤ یہاں سے اس ملک کا دھانچہ رہ جائے پھر جو آنے والے لوگ آئیں گے وہ اس ملک کے چہرہ سوارنے میں وہ سوچتے سوچتے اپنے پانچ سر بورے کر لیں گے وہ اس ملک کا چہرہ نہیں صرف بھی ریپیک کر سکیں گے اور یوں پھر لوگ ہمیں پھر یاد کریں گے کہ ان کے زمانے میں چہرہ تو تھا مشہدہ ہی تھا لیکن چلو وہی چہرہ سہی اس طریقے یہ پورا نظام ایسے چلایا جا رہا ہے کہ جیسے میں آج یہ کمیز پین کے بیٹا ہوں کل کو یہ کمیز مہلی ہو جائے پرسوں میں نہیں کمیز پینوں اور پھر وہ مہلی ہو جائے پھر مجھے پچھلی کمیز صاف لگنی شروع ہو جائے اور یہی لوگ ہیں جو چہرے بدل بدل کر جمہوریت کا حسین کا نام پر آتے جائیں اور قوم کو بے اقوب بناتے رہیں مشتہ صاحب یہ فرمائیے ہم سیاستدانوں کی زبان سے یہ سنتے ہیں کہ جناب اقتدار کی ہمیں خواہش نہیں ہم تو خدمت کا جذوہ لے کے آئے ہیں اب ان کی خدمت اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام بلکل بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ اقتدار کا لالچ ہے جو سیاستدانوں کو کھینچ کے لاتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بس رہے ہوں وہہ رہے ہوں جب یہاں پیلیشن ہوتے ہیں اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئے اقتدار مل سکتا ہے تو اس کے لیے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم نے آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی جانیں گوائیں اقتدار کے لالچ میں جانیں گوائیں لیکن کہا ہمیشہ یہ جاتا ہے کہ جنہاں اقتدار کی ہمیں خواہش نہیں ہے ہم تو عوام کی تقدیر بدل نہیں آئے اور ہر دور کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ اس دور کے حکمرانوں نے اپنی اپنی عزیز و قائرب کی اور ایک خاص حلکہ جو ان کے آس پاس ہوتا ہے مدہ سرائی کرنے والوں کا ان کی تقدیر بدلتے ہیں وہ ضرور اور بڑے بہتر انداز میں بدلتے ہیں عوام کی تقدیر سے کھلنے کا سلسلہ جاری ہے وزیراعظم کی یہ منطق وہ کہتے ہیں جناب ہم نے اسی فیصد پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور تھا اس پہ عمل درامت کر دیا کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو اور ان کی اس منطق کو کیسے دیکھتے ہیں جس وزارہ کون رہی میں کئی باتیں ہیں جو کروں بہت اور مجید کی باتیں ہیں ان کے سٹیٹ مرس ان کے بیانات سن کے شرمندگی بھی ہوتی ہے اور ان پہ ہنسی بھی آتی ہے اور اپنی بدحالی اپنی بے بسی پہ بالدفع افسوس بھی ہوتا ہے جو یہ فرما رہے ہیں کہ اسی فیصد ہم نے ڈیلیور کر دیا وہ اسی فیصد کیا تھا اس کا سو فیصد کیا ہے آج دن تو یہ بتانی سکے جب سے یہ حکومت آئی ہے پچھلے چار سال سے یہ ایک ہی راگ علاقری ہے کہ ہم بی بی شہید کا مشن پورا کریں گے وہ مشن کیا ہے بی بی شہید اپنی بھی کہتا ہے وہ مشن یہ ہے کہ جب زلکوار لی بھٹو ائر معاشر ازرخان سے جا کے ملتے ہیں اس کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے ایک ساتھ مل کے سیاست میں آئیں ائر معاشر کہتے ہیں جی کہ ہمارا مقصد کیا کہتا ہے جی بیس سال اس قوم کو اللو بنائیں گے تو وہ جو اسی فیصد کر رہے ہیں گیرانی صاحب وہ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسی فیصد انہوں نے قوم کو اللو بنا لیا ہے ابھی مزید کوئی دس کوئی بیس سال کی بی فیصد کی کمی رہ گئی ہوگی کوئی انہوں نے ایسا شہید نہیں چھوڑا کوئی گلی نہیں چھوڑی کوئی محلہ نہیں چھوڑا کوئی اسپیال نہیں چھوڑا کوئی ائرپورٹ نہیں چھوڑا جہاں پہ انہوں نے بی بی کا نام چسپا نہیں کر دیا یہ بی بی کا مشن مکمل کیا جا رہا ہے قوم کو اللو بنایا جا رہا ہے جہاں تک ان کا تعلق ہے جمہوریت جس کو یہ کہتے ہیں یہ جمہوریت یہ حسن جمہوریت ہے یہ کرنا یہ وہ کرنا یہ حسن جمہوریت بزار حسن کا حسن بن کر رہ گئی ہے وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ با خدا ان سے کہیں زیادہ بازمیر ہیں انہوں نے اپنا جسم تو بیچا ہوگا یہ اپنی آواز بیچی ہوگی لیکن انہوں نے اپنی ضمیر کو نہیں بیچا انہوں نے اپنی مجبوری کو اس وجہ سے انہوں نے کچھ اپنا اور تو کیا ہوگا لیکن ضمیر ان کو ابھی بھی کہتا ہے کہ جو درست کیا اور غلط کیا وہ درست کی طرف آنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں یہ تو دن بے دن خود بھی اس دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں پوری قوم کو بھی لے کے چلے جا رہے ہیں جس ملکہ وزیر عظم آپ کی عدلیہ کا اعترام نہ کرے تو پھر عدلیہ کا اعترام کس پہ واجب رہ گیا مجھ پہ اور آپ پہ یہاں تو چیزیں یہ ہو چکی ہیں کہ ہر چیز کا بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بڑی ایروگنس کے ساتھ اور بڑی بے شرمی کے ساتھ ہر چیز کو کہا جاتا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے اس کا سپیکر جو ہے کیا ہے اگر آپ ڈیموکرائٹک پوسس میں ہیں میں تو ویسے آپ کو بھی بھی آنس میں تو ڈیموکرسی کو ماننے والوں میں سے نہیں ہوں ٹھیک ہے یہ سب فراود ہے علامہ اقبال نے کہا دیا کہ یہاں گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے ہیں دو سو گدے ایک انسان کے برابر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی اور پلیٹو نے کہا دیا کہ this is the most perverted form of government so we are perverts we are donkeys and we are everything but human beings ٹھیک ہے جب یہاں پہ ہر وہ چیز ہوگی جو کہ اکثریت کے نام پہ ہم پہ نافذ کی جائے گی تو اکثریت کے نام پہ جب نافذ کی جاتی ہے تو پھر وہ لوگ جو کہ اس سے اختلاف کرتے ہیں ستر فیصد تو لوگ اس پروسس میں شامل ہی نہیں ہوتے ان کو بھی ان تیس فیصد کی باتیں ماننی پڑ جاتی ہیں کہ کوئی ان جیسے کوئی گلانی بیٹھے ہیں کوئی زرداری بیٹھے ہیں کوئی میاں بیٹھا کوئی بی بی بیٹھے ہیں سارے ان کے اوپر اپنے فیصلے جو سب سے بڑی خوبی ہے شرازی صاحب وہ یہ ہے چیزیں ان کے ایجنڈے ان کے پرسنل ہوتے ہیں ایجنڈے ان کے پرسنل ہوتے ہیں اس کو یہ بڑی خوبی کے ساتھ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ یہ اوامی ایجنڈا ہے اس لینگویج میں اس کو لے جانے کے بعد پھر وہ چند اپنے جو جیالے پیالے امنوالے جو انہوں نے کھڑے کی ہوتے ہیں ان کی شور غل میں وہ اپنے ایجنڈا کو مکمل کرتے ہیں کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ وہ جو یہ کہتا ہے کہ جی میں اقتدار کے لیے نہیں ہوں میں تو اوام کے لیے ہوں تو اس کو کس نے بلایا ہے کہ آپ آجاؤں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بلانے گئے وہ تو تین دفعہ انکار کر گئے حضرت عمر بن عبدالفاروق نے اپنے بیٹے کو منع فرما دیا کہ آپ نے اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا یہ تو خود پیش کرتے ہیں خود اپنے بیندر لگاتے ہیں اور اس پہ سپورٹ کسی کی منصور اس کو نام دکھ دیتے ہیں جب تک ان لوگوں سے نجات حاصل نہیں ہوگی آپ کے قوم میں آپ کے ملک میں آپ کے برسر کدار طبقے میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ طبقہ ہے جو کہ آپ کو لوٹ رہے ایک وہ طبقہ ہے جو کہ فورن ماسز کے اشاروں پہ چل رہے دونوں خطرناک ہیں لوٹے والا نسبتاً کم خطرناک ہوگا لیکن جو فورن ماسز کے اشاروں پہ چل رہے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ سے جانا چاہیں گے وزیر اعظم گلانی کہتے ہیں جناب پیپلز پارٹی کا جو ایجنڈا تھا سی فیصد ہم نے اس پہ عمل کر دیا آج پورے ملک کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں حکومت کے خلاف نفرت نہیں ہے اور اس نفرت کے اظہار کے لئے عوام سڑکوں پہ نہیں ہیں پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں آج اتجاج ہو رہا ہے سڑکیں بلوک ہیں ٹائروں کو آگ لگائی گئی ہے لوگ ناصرہ مخالفانہ نارے لگا رہے ہیں بلکہ گالیاں دے رہے ہیں اور یہ مظرم ٹی وی کی سکرین پہ صبح سے دیکھ رہے ہیں ایک چیز نظر آتی ہے جس کے بارے میں شاہر وزیر اعظم نے کہا ہو آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پہ اظہار خیال فرمائیں اس چار سالہ دور حکومت میں جتنی تظلیل پاکستان کی ہوئی جتنی تظلیل پاکستانی قوم کی ہوئی اتنی ماضی میں کبھی نہیں ہوئی بڑے بڑے واقعات انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں اپٹ آباد کا واقعہ ہے سلالہ چیک پوسٹ ہے کراچی کی نیول بیس ہے پرائیس ہائی کیپ خودکشیاں ہیں ماں نے بچے جو ہیں نہر میں پھنک دیئے اپنے آپ کو نظریاتش کر دیا مزدور بے روزگار ہو گئے لاکھوں کی اطلاعات میں جل مرنے کے لیے تیار ہو گئے کیا یہی ایجنڈا ہے جس کے بارے میں وزیر اعظم کی علانی کہتے ہیں کہ اسی فیصد ہم نے عمل کر دیا یہ ہم کی مراد کچھ اور ہے کچھ اور بھی کرنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں جی کنر صاحب نے جو پانٹ اٹھایا ہے کہ پہلے تو یہ سمجھائیں کہ وہ سو فیصد ایجنڈا کیا تھا جس کا اسی فیصد پورا کیا گیا اور ڈیکلیڈ ایجنڈا کیا تھا اور ہیڈر ایجنڈا کیا تھا لگتا یہ کہ ہیڈر ایجنڈا وہی تھا جو آپ کے سامنے ابھی آپ نے خود ایک سانس کے اندر جو فیرز گنوائی ہے اپنے اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ذاتی مفتات کو پورا نہ کیا جائے یہ ذاتی مفتات پورے کرنے کے لیے اور اپنے فورن جو ماسٹرز ہیں ان کے ایجنڈے کے ساتھ اگر ان کی مطابقت نہ ہو تو یہ ایجنڈا پورا نہیں ہو سکتا تھا کہ سٹیل میل بند کروائی جائے ریلوے کو تباہ کیا جائے مہنگائی کا اور یہ آپ کے بجلی کے مسائل پیدا کیا جائے ایران سے بجلی نہ کری دی جائے ان کے ساتھ معاہدے کینسل کیا جائے کس کے کہنے پر کیا جائے بات تو وہی آگئی جو یہاں کہا گیا کہ کون ہمیں اشارے دیتا ہے ہم کس کے فنکشنری ہیں کیا ہم ساورن ہیں کیا ہماری فورن پالیسی انڈیپنڈنٹلی بنتی ہے یا ہمارا فورن آفس ہے یہ ایک سوال اکثر آئے کچھ اشارے جب آتے ہیں پارلیمنٹ کہنے پہلی مرتبہ تو اس کے ابھی تک عمل درامل کے بارے میں یہاں پر ڈیلے ہو رہا ہے ہم امید رکھتے ہیں اللہ کرے ایسا ہو امید رکھتے ہیں کہ جو ہماری الیکٹر پارلیمنٹ ہے جو پوری قوم کی آواز ہے اس کی قرآدات کی رو جو ہے اس پر حصیف عزت عمل کر دیں گے جس حصیف عزت ایجنڈے کی بات ہو رہی ہے اس کو باباکار طریقے سے قوم جو ہے اس کی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تف نگوشیٹر ثابت ہوں لیکن تف نگوشیٹر وہ ہوتا ہے جس کا اپنا ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا تف نگوشیٹر وہ ہوتا ہے جو کسی فورن ماسٹر کا ایجنڈ نہیں ہوتا جن کے اپنے ایجنڈے کسی فورن ماسٹر کے ساتھ لنکٹ نہیں ہوتے جب آپ کسی سے کھاتے ہیں لے کر تو پھر اس کا ایجنڈا بھی لے کر چلتے ہیں جس کی طرح آپ نے گدہ گری کی طرف جارہ گیا یہ گدہ گری کیوں ہے اس لیے کہ اگر ہم اپنی کرفشن دون نہیں کر سکتے اگر ہمیں چالیس عرب کے بجر کے لیے دو عرب کی جو ہماری جو نیٹو سپلائی کے سسرے میں آمدنی ہونی ہیں اس پہ ہم مرے جا رہے ہیں کیا ہمارا بجر اس سے چلنا تھا یہ ہماری ذینی غلامی کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ دو عرب جو ہمیں وہاں سے آنے ہیں چالیس عرب کا بجر چلانے کے لیے ہم نے یہ قیمت اپنے لگانی ہے یہ اپنے شہدہ کی قیمت پیش کرنی ہے تو پھر اس ملک کو تو رہنے نہیں چاہیے اس ملک کے لیے تو یہ تو پھر ہماری قیمت کوئی بھی ادا کر دے ہمیں اس کے لیے آمادہ رہنا چاہیے تو یہ جو ڈیفیٹی منٹیلیٹی ہے ہم اس سے کب نکلیں گے ناظرین پاکستان ٹوڈے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آج ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم جناب یوسف رضا گلانی کی منطق اور گداگر پاکستان میرے ساتھ شریک کے گفتگو ہیں ناظرین پاکستان ٹوڈے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم جناب یوسف رضا گلانی کی منطق اور گداگر پاکستان میرے ساتھ شریک کے گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر مغیس الدین شیخ آپ دین ہیں ماس کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ سپیری یونیورسٹی کے ان کے ساتھ تشریر رکھتے ہیں میجر غلام مشتبہ صاحب جو تجزیہ کار ہیں گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں مشتبہ صاحب سے مشتبہ صاحب یہ فرمائیے وزیر اعظم گلانی کے حوالے سے سپیکر کی جو رولنگ آئی اس کو اب چیلنج کر دیا ہے تحریک انصاف نے بھی کیا اور نون لیگ سے تعلق رکھنے والے دوستوں نے بھی اب یہ چیلنج کا مرحلہ ہے ایک نئی پروسیڈن شروع ہو جائیں گی کافی عرصہ لگا پہلے توہین عدالت کا فیصلہ ہونے میں کہ توہین ہوئی کے نہیں ہوئی پھر وہ سپیکر کے پاس گئی سپیکر نے جو کچھ کرنا تھا وہ ایکسپیکٹڈ تھا اس کے مطابق انہوں نے کیا کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو یہ ٹائنگ گینٹ ایکٹس ہے سب لوگ اس میں شامل ہیں واقعی ہم کسی انجام کو پہنچیں گے کانون کی بالہ دستی جوہاں وہ سامنے آئے گی یا پھر وہی بات جو کانون کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ جناب یہ ایک مکڑی کا جالہ ہے طاقتور جو کیڑے ہیں وہ اس جالے کو توڑ کے نکل جاتے ہیں کمزور کیڑے جو ہیں اس کی پکڑ میں آ جاتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو اس میں شہری صاحب پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ واحد ملک ہے جہاں پہ صدر اور سپیکر وہ واضح ایک پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی ہے ٹھیک ہے آتے ہیں دیکھ پارٹی سے ہی ہیں لیکن یہ دو ایسے منصب ہیں یا جو چیئرمنٹ سینٹ ہیں وہ اس منصب پہ آنے کے بعد اپنے پارٹی عودوں سے اپنے پارٹی رکنیت ورہ سے مصطفی ہو جاتے ہیں تاکہ وہ ایک مرکزی ایک حصیت اختیار کر لیں یہاں پہ تو نہ صدر وہ حصیت اختیار کر سکا ہے نہ وہ کرنا چاہتا ہے وہ پارٹی کا چیئرمنٹ ہے فیکر جو ہیں وہ بھی جناب ایک پارٹی کی وہ جیلی ہیں اور جو وہ اپنی جو باتیں کر رہے ہیں جو رولنگ دے رہے ہیں وہ بلکل اپنے پارٹی لائن کے مطابق دے رہے ہیں آئین کے مطابق نہیں ہے قوم کے مفاد کے مطابق نہیں ہے اور نہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہتے ہیں رہا کی بات نواز شریف صاحب کی اور کل تک تو ایک سنامی لے کے چلنے کو کہہ رہے تھے اور ایک دوسرا لانگ مارچ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے تو ہم لانگ مارچ کریں گے دوسرا کہ ہم سنامی کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب اس میں ٹائم گین ٹیکٹکس ہیں یہ نہ سنامی آنی ہے نہ وہ لانگ مارچ آنی ہے اس لانگ مارچ کا اگر وہ چلے گی بھی لاہور سے تو گجرا ہولا میں وہ چڑا مارچ بن کے ختم ہو جائے گی اس سے آگے اس نے نہیں جانا جو سنامی ہے وہ گلی گلی در بزر در پھرتی رہ گی لیکن جو مقصد ہے وہ اس کا پورا نہیں ہونا یہ وقت یہ نہیں ہے کہ آپ کورس میں جا کے کورٹ نے دوسرا فیصلہ اپنا دے دی ہے انہوں نے اپنی رولنگ دے دی ہے اب اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ پارٹیاں جو اختلاف میں بیٹھیں ہیں یا جو اقتدار سے باہر بیٹھیں ہیں یا ان کو ایک پریشر بیلڈ کرنا چاہیئے تھا تاکہ ان کو وہاں سے حلا دیا جائے مجبور کر دیا جائے تاکہ یہ وہاں سے ہٹیں اب کورٹ میں چلے جائے کورٹ میں چھے بینے چھڑکے چھے سال بھی لگ سکتے ہیں تو وہ اگر اس دوران کہیں کہ ہم نے اندر سے ایک اور رولنگ لے ہیں اسمبلی میں بیٹھ کے کہ ہم نے اس اسمبلی کو ایک اور مدد کی ہم نے اس کو اکسٹنشن دے دی ہے پانچ سال کی تو وہ بھی در لیں گے ان کو کورسی سے روکنے والا اس وقت کوئی ایسی طاقت مجھے نظر نہیں آ رہی کوئی سیاتھی جماعت مجھے ایسی نہیں نظر آ رہی جو کہ جو کہتی ہے اس پہ کرنے کو تیار ہو اور یہ عمران خان کا جو ایک امپریشن تھا کہ یہ انقلابی ہے یا اس طرح وہ لے کے چلے گا یہ دن بدن اس چیز کو یہ کھو رہا ہے اور یہ چیز ڈائلوٹ ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ ڈائلوٹ ہو جائے گی زیادہ تو یہ پھر سنامی جو لا سنامی لے کے چلے کوئی اثر نہیں ہوگا تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ملک ہے یہ مانگ رہا ہے قربانی اب یہ مانگ رہا ہے سار لوگوں کے جب تک حرف عام میں جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ تین سو سر جو گلیوں میں نہیں رولیں گے گلیوں میں تھوڑے نہیں کھائیں گے کچھ لاشیں کھمبوں سے نہیں لٹکیں گی یہ ملک سیدھا نہیں ہونے والا اور یہ جو تین سو کی فگر ہے یہ میری پرووربیل فگر ہے یہ تین ہزار بھی ہو سکتی ہے تین ہزار بھی ہو سکتی ہے اور یہ صرف تیس پہ بھی بات ختم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ دن بے دن جیسے یہ حرکتیں کر رہے ہیں جیسے یہ لوگوں کو بہزار کر رہے ہیں جیسے یہ چیزیں کر رہے ہیں لوگوں کے اندر اقلابہ بڑھ رہا ہے وہ پھٹنے والا ہے پھٹ بھی چکا کے جگہ جگہ کے اوپر تو یہ چیز جو ہے یہ ہونی ہے اور یہ ہو کے رہے گی اس کو یہ آپ روک نہیں سکیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایران میں انقلاب آیا تھا ایران نے تمام ایسے اناثر کو ختم کر دیا تھا جنہوں نے کرپشن کی تھی جنہوں نے ایران کی دولوں کو لوٹا تھا یا ان لوگوں کو جن کے ماسٹر یا جن کے ان کے جو کنٹرولرز تھے وہ ایران سے باہر تھے تو یہ جب تک آپ نہیں کریں گے اس پاکستان کو ان ایسے لوگوں سے آپ نے جات نہیں دلائیں گے آپ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکتے اور جس دن آپ نے یہ کام کر لیا میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو کہ اپنے قوت پہ آ جائے گا اپنی طاقت پہ آ جائے گا اور ایسی ایک قوت بن سکتی ہے جس کے اوپر دنیا کو رشت آئے گا مجھر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ تین سو سر تین ہزار سر یہ کہاں سے آپ لیں گے اسلامباد سے لیں گے کراچی کوئٹا پشاور اور باقی ہماری انتماع پروینشل کیپٹل جو صوبائی دار و حکومت وہاں سے لیں گے شرازی صاحب آپ کسی شہر میں چلے جائیں اس کے نابینہ شخص کو کھڑا کر لیں وہ تین سو کون ہیں وہاں کو بتا دے گا یہ تو مطلب ہے کہ ہر بندے کے ذہن میں کہ وہ کون بندے ہیں ٹھیک ہے اور جو ان کے ڈسے ہوئے ہیں وہ اپنے ڈسوں کے نام خود بتا دے گا بہت خوب درکش صاحب ایک واقعہ یاد دلانے چاہوں گا یقیناً آپ کی یاد دارست میں محفوظ ہوگا جنرل محمد زیولک کا زمانہ اقتدار ایک بچہ جس کا پیٹ نیم پپو تھا اور پپو ہی سب کو یاد رہا اس کو عبا کیا گیا اور قتل کر دیا گیا چار افراد اس میں نومینیٹ ہوئے انہیں گرفتار کیا گیا اور لاہور شہر میں موب کے سامنے انتظام کیا گیا کہ ان کو فانسی دے دی جائے ان کو فانسیاں دی گئیں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ کم از کم چند ماہ تین سے چھے ماہ کا جو عرصہ تھا اس میں کوئی کرائم ہم نے نہیں دیکھا تھا نہ کوئی چوری نہ کوئی ڈکیتی نہ کوئی عبا تو یہ ایک مثال ہمارے ہاں بلکہ ریڈی ریفرنس ہے بہت قرآنہ زمانہ نہیں ہے لوگوں کو یہ بات یاد ہوگی مجھے طرح صاحب کہتے ہیں کہ جناب کچھ سر جب تک نہیں اتریں گے اس ملک میں امن نہیں ہوگا وہ سر کہاں سے آئیں گے اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جناب کسی نابینہ شخص سے بھی پوچھیں تو بتا دے گا کہ سر کس کے ساتھ بھی کار آپ ان کے ہم خیال ہیں یا محسوس کرتے ہیں کہ سروں کی فصل جو تیار ہو چکی یہ کاٹے بغیر بھی یہاں پہ امن آسکتا ہے ملک کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے ملک سے کرپشن کا لوٹ مار کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ خواہش تو ہر ایک کی ہے کہ پر امن طریقے سے یہ معاملہ سلج جائے یہ خواہش ہے اور یہ خواہش بڑی دہرینا خواہش رہی ہے لیکن اب لوگوں کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے لوگ کسی مسیح کی تلاش میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ سمبولکلی یہ بات جب ہمارے معاشرے میں آج سے بیس برس پہلے سے کہنا شروع ہو گئے تھے کہ یار اس ملک میں کوئی خمینی آنا چاہیے وہ کیا تھا وہ ایک اصل میں ایک سمبل کرپشن کو ختم کرنے کا کہ یار اتنی کرپشن ہو گئی ہے کوئی آیا کے اور نجات دہندہ بنے کرپشن ختم کرے اس کے لیے وہ کسی بھی انتہائی سٹیپ پر جانے کو تیار تھے کہ ہمیں تو اس مسئلے کا حل چاہیے اس مسئلے کا حل آپ پینڈال نہیں ہیں شاید سرجری ہے وہ سرجری کون کرے گا سرجن کون ہے سرجری کس چیز کی ہوگی کیسے ہوگی اس پر ڈیویٹ ہوتی رہے گی اس پر لوگ سوچتے رہیں گے یہ وہ سوال ہے آنے والے دنوں میں جس کا کسی وقت بھی جواب مل سکتا ہے اس سے پہلے یہ سب لوگوں کے لیے ایک الیرٹ ہے ایک وارننگ ہے اور یہ شاید آخری موقع ہو جمہوریت پسند لوگوں کے لیے اور جمہوریت سوک اور جمہوریت چلانے والوں کے لیے کہ اب بھی وقت ہے کم بیک رپیر جورسل کرٹ یورسل جو آپ نے کر لیا جو لوٹنا تھا لوٹ لیا اناف ایز اناف بس کریں آپ لیکن بس کرنا ایسے نہیں ہیں کہ تم نے تو بس کر لیا آپ تمہارے اولادیں یہ کام کریں گے اس کے بعد ان کی اولادیں یہ کام کریں گے لیکن دوسری طرح میں آپ کو عرض کروں شیاضی صاحب قوم کا بھی انتہان ہے کس بندے کو روکا گیا ہے کہ آپ اس کرپٹ آدمی کو سپورٹ کریں یا نہ کریں آپ کے اپنے ہاتھ میں آپ اگر یہ تیہ کر لیں کہ ہم نے کسی کریٹرلیس بندے کو نہیں اپنا قائد بنانا تو کون آپ کے اوپر کریٹرلیس آدمی نومینٹ کر سکتا ہے ہم خود تیہ کرتے ہیں جب ہم انہیں کہیں کہ یار یہ دیکھو یہ شریف آدمی ہے یہ پڑھا لکھا آدمی ہے یہ بیداغ ہے یہ کچھ کرنا بھی چاہتا ہے اور یہ شریف آدمی کو الٹ کرو تو ہمارا پنجاب میں کومن جواب یہ ہوتا ہے کہ شریف آدمی نے سایسا جو کی کم اگر یہ قوم کا مزاج ہے تو اللہ رب کریم نے اس قوم کی اصلاح کا اور اس کو اپنی نعمت دینے کا کوئی ٹھیکہ نہیں دیا ہوا جو قوم خود اس نعمت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو تو پھر اس کے نصیم میں یہی کھگے ٹوانے قریشی قلانی یہی آئیں گے یہ ابھی صوبے کی بات اور دی پچھلے تنو سرائقی کے لوگ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو سرائقی علاقے کے لوگ یہاں آتے ہیں پنجاب میں یا لاہور میں آتے ہیں ان کو وہ عزت نہیں ملتی وہاں جائیں تو لوگ ان کے پیروں کو چومتے ہیں یہ واپس لانا چاہتے ہیں اپنا وہ وقار کہ وہاں کے لوگ جو ان کے پیر چومیں ان کے ہاتھ چومیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ وہ غلامی واپس لانا چاہتے ہیں انسانوں کی غلامی یعنی انسان انسانوں کو غلام بنائے گا اس طرح کا کلچر ان کی خواہش یہ ہے نیچے عوام کی خواہش پتہ نہیں کیا ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب تک یہ قوم ان لوگوں کی غلامی سے اور فیوڈل کی غلامی سے اپنے آقاؤں کی غلامی سے انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کروانے کا نہیں سوچے گی اور اللہ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی کے لئے تیار نہیں کرے گی اس قوم کو اس غلامی سے کوئی بچا نہیں سکے گا اور پھر یہ نہ ہو کہ پھر کوئی اللہ والا آئے کہ اللہ کا اپنا نظام ہے وہ کہتے ہیں نا کہ تیری تعمیر میں مضمئر ہے ایک صورت خرابی کی جب یہ انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر اللہ کی جو جلالت ہے وہ اس قوم کی شاید تعمیر کا باعث بنے اور اس کے نتیجے میں جو یہ خنان صاحب نے اپنے میرے صاحب نے فرمایا بھی کہ بیس ہو یا تیس ہو یا چالیس ہو تو پھر تو یہ صورت حال پیدا ہوتی ہے پھر انقلاب جو ہوتا ہے وہ ہر زدہ انقلاب کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے پھر اس کے اندر اے بی سی کے بچنے کا کوئی امکانی دے اس آئی ٹائم فردوز ہور کرپ کہ اس سے پہلے کہ گردنیں گریں اس سے پہلے کہ کوئی صورت حال پیدا ہو کہ یہ اپنے آپ کو کریکٹ کریں ری اڈریس کریں اس آنے والے طوبان سے بچا لیں مجھتہ صاحب یہ فرمائی ہے آپ نے ذکر کیا اور میں آپ کا ہم خیال ہوں خاصی حد تک کہ جب تک کچھ سر نہیں کٹیں گے معاملات درست نہیں ہوں گے چونکہ لوگ چھائیں ہیں نا جی اختیار سے بینفٹ حاصل کیا جا رہا ہے اچھا اب ایک موصل طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب تمام مسائل کا ہر الیکشن ہے الیکشن میں کچھ نئے چہرے آ جائیں گے تھوڑا سا پلس مائنس ہو جائے گا صرف جو پوزیشن بدل جائے گی کولیشن کی ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت یا کوئی ایسی سیاسی شخصیت ہے جو پورے ملک میں بسنے والوں کی توجہ کا مرکز بنیں اور اتنے ووٹ لے لے کہ اقتدار میں بھی آ جائے اور پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ انقلاب آفرین اخدام کرے جس سے ملک و قوم کی تخدیر بدلے اب آپ فرمائیے آپ کہتے ہیں جناب سر کٹنے چاہیں تو سر کٹنے کے بعد کوئی الیکشن آپ بھی دیکھتے ہیں یا الیکشن کے نتیجے میں کوئی ایسی حکومت آ سکتی ہے یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ الیکشن ہمارے مسائل کا حل ہے ہی نہیں میں اس میں شرح صاحب یہ کہوں گا ابھی ایران کی مثال آپ لے لیں ایران میں انقلاب آیا اس میں سر بھی کٹے اس میں لوگ کو جلابتن بھی کیا گیا اس میں ملکہ جو کچھ ایک انقلاب کے سامنے جو چیز آتی ہے یا جو اس سے متوقع ہو سب کچھ وہاں پہ ہوا اس کے بعد انہوں نے ایک اپنے ایک ایسا نظام بنایا جو اس انقلاب کی سوچ و فکر کو وہ لے کے آگے بڑھا اگر ایسا نظام نہیں بنے گا جو کہ اس انقلاب کی سوچ و فکر کو لے کے آگے بڑھے تو انقلاب بے مہنی ہو جائے گا بے مقصد ہو جائے گا اور جو یہ سر کٹیں گے یا جو لاشیں گریں گی یہ سب کی سب ضائع جائیں گے تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو ہم ایک بے مقصد قسم کی ایکسرسائز کریں نو اس کے بعد ایک دھانچہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو کہ پھر جس وجہ سے جو چیز یہ چیز لائی جا رہی ہے اس کو لے کے آگے بڑھا جا سکے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے یہ چیز نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیئے میں ڈاکٹ سب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ جب انسان اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے جب انسان اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں سے ایسے حکمران پیدا کر دیتا ہے جو کہ ان کو سزائیں دیتے رہتے ہیں تو یہ اس قوم کی مقدر میں لکھی گئی ہے یہ سزا اس لحاظ سے کیونکہ انہوں نے اللہ کا راستہ چھوڑ کے ازمز کے راستے پکڑ لئے جب تک اس ازمز سے نہیں ہٹیں گے اللہ کی طرف نہیں آئیں گے تو یہ اس طرف سے فلانی بات سکتے ایک چیز اور دوسری چیز حضرت علی کا قول ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو ظلم سہتا ہے لیکن بولتا نہیں تو اس وقت جو ظالم ہے آپ کا سب سے بڑا وہی عوام ہے جو کہ ظلم پرداشت کر رہی ہے اگر انہوں نے اس ظلم یا ظالم کی کیٹگری سے باہر آنا ہے تو ان کو ظلم کے خلاف لڑنا ہوگا اگر نہیں لڑیں گے اپنے نفس کے پر خود ظلم کر رہے ہیں ناظرین پاکستان ٹوڈے میں محسوس مہمانوں کی گفتو کا سلسلہ جاری ہے آج ہم بات کر رہے ہیں وزیر آدم یوسف رضا گلانے کی منطق اور گداغر پاکستان کے حوالے سے میرے ساتھ شریک کے گفتو ہیں جنب ڈاکٹر مغیس الدین شیخ آپ دین ہیں ماس کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ سپیر ایڈ یونیورسٹی لہور کے ان کے ساتھ تشریر رکھتے ہیں میجر لیٹر ایٹ ولام مشتبہ آپ تجزیہ کار ہیں ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا حاضر ہوتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم جناب یوسف رضا گلانی کی منطق اور گداغر پاکستان کے حوالے سے میرے ساتھ شریک کے گفتو ہیں جناب ڈاکٹر مغیس الدین شیخ آپ ڈین ہیں ماسک امیونکیشن ڈیپارٹپنٹ سپیریر یونیورسٹی کے اور ان کے ساتھ تشریر رکھتے ہیں میجر ریٹر غلام مشتبہ آپ تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے جانا چاہیں گے آپ متدد مرتبہ ایران تشریف لے گئے آپ کو یہ اضاد حاصل آئے کہ آپ نے آیت اللہ خمینی سے بھی ملاقات کی اور اس کے بعد کے جو مختلف ادوار ہیں یعنی آیت اللہ خمینی تو پھر منظر پہ نہیں تھے لیکن بعد میں آنے والے ان کے جو ٹیم میٹس جو انقلاب کو لے کے آگے چلے اور انہوں نے ایران کو اس ایران سے جو پہچان تھا کہ جناب یورپ کا یہ اس وقت نمائندہ ہے ایرشیا میں وہاں سے لے کے پھر وہ کنورٹ ہوتا ہے اور وہ پھر اسلامی جمہوریہ ایران کے طور پر اپنی پہچان کرانے میں کامیاب ہوتا ہے آپ نے اس انقلاب کو بھی دیکھا متدد مرتبہ ایران تشریف لے گئے تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ انقلاب کیسے آیا اور انقلاب جو ہے وہ اب تک وہاں انہی خطوط پہ چل رہا ہے یا اس میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلیاں بھی آئیں شیران صاحب یہ بڑی ذاتی ہے ایک سوال اور اس کے لئے جواب میں پورا سبینار چاہیے اس پر کبھی ایک پورا پروگرام کریں تاکہ اس موضوع کو ساہ انصاف ہو سکے بہرحال میں کوشش کروں گا آپ کو مختصر نواب دینے کی لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ایرانی سوسائیٹی کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ it was a ویسٹاکسیکیٹڈ سوسائیٹی وہاں پر ایک اور میں میڈیا کے حوالے سے بتاؤں کہ جارج گربنر جو بہت بڑا امریکن سوشل سائنٹس اور میس کمیونکیشن کا ریسرچر ہے اس نے دس سال تک امریکہ ایران میں ریسرچ کی تھی اور انقلاب سے چھ مہینے پہلے جب اس کی ریپورٹ سٹیٹ ڈپارمنٹ کو جمع ہوئی اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ایران کے اندر دور دور تک کوئی لیئر بھی نہیں ہے ریورڈ کی کینگ آف ایران کے خلاف کہ کوئی انقلاب آ جائے اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایڈویسٹریٹیف ریسرچ جو امریکہ کو بینک رسوی کی طرف لے گئی میلینز میلین ڈالرز خرچ ہوئے اور جارج گربنر کا یہ پورا فلوسفی جو ہے وہ دھڑام سے گرتی ہے ایران میں آ کر چھ مینے کے بعد یہ انقلاب آیا یہ چھ ہزار سے زیادہ سیمینریز تھے امام خوینی کے وہ مدارس ایسا میڈیا جس کو کہتے ہیں پاور آف دا پلپٹ یہ ممبر کی طاقت وہاں سے ابلاغ ہوتا تھا اس آثوریٹریٹرین سٹیٹ کے اندر جہاں پر آپ کا ریڈیو اور ٹیلیویجن جو تھا سرکاری کبزے میں تھا ان کا مقابلہ تھا اس انڈیجنس میڈیا سے جو لوکل ثقافتی میڈیا تھا مجالس تھیں مدارس تھے پلپٹ تھے وہاں سے یہ میسیج آیا کعوہ خانے تھے جہاں سے یہ پیغام نکلتا تھا آن ورڈ پھر کیسٹ ریولوشن کی ہم ذکر کرتے ہیں پیرس سے کیسٹ آتا تھا لوگ اس کو مزید کافیاں کرا کر گلی گلی مولے میں وہ پیغام سرائد کر جاتا تھا پھر دیوار نبیسی تھی دیواروں پر لکھا ہوا جائے ہمارے ہاں کی دیواریں نہیں کہ جو ٹانگوں سے لکھا ہوتا ہے اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اس واقعے مٹا ہو اس پہ پیغام ہوتا تھا پیغام ایک ہفتے کے بعد نیا پیغام تو پورے معاشرے میں سرائد کر جاتا تھا اس کا ایک بڑا رول تھا پھر کریٹیبل لیڈرشپ دیکھیں جسے ہم کہتے ہیں کرزمیٹک لیڈرشپ جسے اردن میں ہم کرشمہ ساز کہتے ہیں آکر شخصیت کہ لوگ جس پہ اعتماد کریں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیادت کا آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے ادھر سے کفار کا لشکر آرہا تو آپ یقین کرو گے تو کریٹیبلیٹی بنیادی چیز ہے کہ لوگوں نے کہا کہ تم تو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے تو لیڈرشپ ایسی کریڈیبل کہ وہاں کے لوگ ہر طبقہ یہ کہتا تھا یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا اور پھر جس طریقے سے انہیں اس دیس نکالا کیا گیا وہ گیا آکر اور پھر جس شان سے واپس آئی یہ مختصر میں بات کر رہا ہوں آکر آپ جا کے دیکھیں فریدن کنار ایک جگہ ہے کیسپینسی کے پاس وہاں پر ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ شہنشاہ ایران اپنی ملکہ کے ساتھ آیا تو اس کی ملکہ نے کہا تم تو بہشاہ ہو تم یہاں پر تم نے کبھی کسی انسان کو یہ کسی کو مار کے دکھاؤ کسی کو کیسے مارا جاتا ہے کسی زندہ آدمی کو کیسے مارتے ہیں تو انہوں نے اس علاقے ملہ پکڑا پھر اس کو ہیلیکارٹر سے وہاں گھرک کر دیا وہاں پر یہ آیت لکھی ہوئے تو یہ وہ وقت ہے جس سے وہ گھدرے ہیں سب لوگ تو یہ قربانیوں کی داستان یہ ایک اینا کا داستان ہے پھر نان کمپرومائزنگ ایٹیچو یہ سیکنڈ سٹیپ ہے امام آگئے ہیں تو اس پر بڑی آفر کی گئی شاپر بختیار تھا کمپرومائز کر لیں سب کچھ لے لیں لیکن کہا نو یہ ان کی پولیٹیکل وزڈم یہ نہیں کہ کوئی مدرسہ کے معلومی تھے پولیٹیکل وزڈم یہ تھی تھا پیروزی جنگ جنگ جب تک آخری فتح نہیں حاصل ہوتی ہم ایک انسی پیچھے نہیں آ رہے یہ وہ نان کمپرومائز ہے ہماری یہاں جب کمپرومائز ہو جاتا ہے اس کی طرف ذکر کیا گیا گیا گجرا والا وہاں سے مڑ گیا حالانکہ وہ نیشنل مومنٹ تھی آپ تو کوئی مومنٹ عمران خان یا اپنے نواز شیف چلانا چاہیں تو وہ نیشنل مومنٹ ہوئی نہیں سکتی وکیلوں کی تحریک تو ایک نیشنل مومنٹ تھی بلوچستان کا وکیل بھی تھا سندھ کا وکیل بھی تھا ایک تحریک پاکستان تھی اس کو ہم نے این موقع پر پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا لیڈرشپ کمپرومائز نہیں کرتی اس کو مزر نظر آ رہی ہوتی ہے پھر یہ کہ عظم کے ملک کو بنانا ہے پھر یہ کہ درویشی نانکرپ لیڈرشپ پھر ویژن ویژن کے تحت تعلیمی داروں کے اندر ایک سسٹم بایا گیا تعلیمی داریں تینس چار سال بند رکھیں لوگوں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ تعلیمی داروں سے جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہ اس معاشرے کے لیے اس انقلاب کے لیے مفید نہیں ہیں ہمیں ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جو اس انقلاب کے لیے سپورٹیو ہوں سلیبس بنایا بار سے لوگ آئے اسازہ تیار کیے چار سال پر سے کچھ نہیں ہوتا ہے پھر اب وہ نصر تیار ہو رہی ہے جو سپورٹیو ہے پھر کلچر اپنے کلچر بنت ہو جاتی پرانے کلچر کو انہوں نے ختم نہیں کیا کلچر کو انہوں نے منیج کیا اپنی نئے اسلامی سپیٹ کے تیز پر لمبی بات ہو سکتی ہے پھر ان کی جو فارن پالیسی ہے that is not based on fear fear based فارن پالیسی جو تھے ہمیشہ ناکام ہو جاتی ہے اس پر پھر اکی پولٹیکل سسٹم اسے پارٹیوں کو کام کرنے کی جادہ دی خاتمی قرب اپنی جگہ ہے اپنی جگہ ہے احمدین ایجار اپنی جگہ ہے لیکن جو انسیٹیوشن ہے وہ علی فقیق ہے کسی کوئی سے اختلاف ہے ان کی یہ strength ہے اس کے تحت وہ نظام کو لے کر چل رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں نیشنل انٹریس انہوں نے ان کی قوم نے define کیا ہوا ہے اس پر وہ متفق ہیں جو تھوڑے بہت اختلاف نظر آتے ہیں وہ ان کی صحت کی علاوات ہیں ہونے دیں یہ اختلاف تھوڑے بہت مظاہریں ہونے دیں یہ important ہے ہماری ہم اسے بڑا highlight کرتے ہیں بھئی یہ تو ہونا ہے ان کی یہ جمہوریت ہے ان کی جمہوریت کی spirit ہے تو اس طریقے سے وہ ایک جگہ پہ کھڑے انہوں نے قوم کو قوم بنایا میں نے ایک خطوہ سنا تا لی خومنائی کا جامعہ تہران میں تو ان کا ایک جملہ تھا فارسی میں وہ کہہ رہے تھے تو مجھے تو یہی سمجھ آیا تو اس کے نیچے بعد میں ترجمہ کرتے ہیں کہ جو قوم مرنا نہیں جانتی وہ جینا بھی نہیں جانتی تو قوم کو مرنا سکھائیں آپ اس کو موت کا خوف نکالیں اس کے ذہن سے اور اس کو ایک عالی مقصد عطا کریں wisdom کے ساتھ دیکھیں wisdom کیا ہے کوئی وہ وارمانگر نہیں ہے آئیے یہ کے ساتھ جتنے خوصورت ڈیل ایران نے کیا ہے کیا کر دیا یورپین یونین کے در سپلٹ ہے انہوں نے ڈائلک کیا ہے وزیٹ بھی کروائے ڈائلک جاری رکھا ان کی پولٹیکل وزیٹم ان کی فارن پالیسی ان کے انٹریسٹ میں اپنے معاملاتوں وہ لے کے چل رہے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دے نوہ ہاو تو ہنڈل فارن افیرز ان دے ہنڈڈ پاپرلی تو اس چیز کو لے کے چل رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاکہ ہے باقی ہے کہ جو ان سے اگر لکوناز ہیں ان کے ہم اسے سبقہ حاصل کریں ہم وہ نہ کریں یہ تو نہیں ہے وہ انسانوں کا ملک ہے انسانوں کی حکومت ہے اس کے اندر خامیہ موجود ہیں اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ اپنے لکوناز موجود ہوں گے اس پر ورک ہوتا رہتا ہے اس پر پارٹیاں بدل سکتی ہیں اس پر لوگ لیویٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ نظام چلتا ہے مجھتا صاحب یہاں پہ ہم پاکستان میں دیکھیں تو پنجاب کے وزیر علیہ میاں شہباز شریف ہیں وہ بڑی دھواندار تقریر کرتے ہیں جوش خدابت میں مائک گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب بن فلاب آ رہا ہے اور اگر ہم نے غریبوں کے لیے کچھ نہ کیا تو ان کے ہاتھ حکمرانوں کے گریبانوں تک آئیں گے اچھا یہ کہتے ہیں مجھے محسوس ہوتے ہیں اپنے آپ کو مائنس کر رہتے ہیں کہ جن کے حقوق سلب کی گئے ہیں ان کے ہاتھ ان کے گریبان تک شاید نہ آئیں اچھا وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں اور متدد مرتبہ کرتے ہیں نظر آتے ہیں گلانی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کون سا انقلاب میں تو کوئی انقلاب نہیں دیکھ رہا وہ تو کہتے ہیں جناب جو ایجنڈا تھا غریب عوام کی خدمت کا اسی فیضت ہم نے مکمل کر دیا آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہ جو حلچل ہے جو لوگ آج ہمیں بیدار نظر آ رہے ہیں آج پاکستان کے ہر بڑے شہر کے ہر بڑے چونک میں آگ لگی نظر آ رہی ہے بیداری کی لہر تو ہے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس کو کوئی اور ہائی جیک کر لے گا اس کو کوئی اور کیش کرا لے گا یا یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی اور جن مقاصد کے حصول کے لیے یہ جد و جہود کی جاری ہے ہم کچھ حاصل کر پائیں گے جہاں تک گلانی صاحب کا بیان ہے میں کوئی انقلاب نہیں دیکھ رہا ان کی تو مثال ہے شطر ملکی طرح جس نے ریت میں اپنا سر دیا ہوئے ٹھیک ہے جی ان کو تو انقلاب تو انقلاب لاتو ان کو تو معاشرے میں نہ کوئی کمی نظر آ رہی ہے نہ کوئی برائی نظر آ رہی ہے نہ کوئی بدحالی نظر آ رہی ہے ان کو تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے ان کو تو سب اچھا نظر آ رہا ہے جہاں تک تعلق ہے شہباز شریف صاحب کا ان کا انقلاب اس وقت زندہ ہوتا ہے جب ان سے عوضہ حضارتِ آلہ چھین لیا جاتا ہے تو پھر یہ حبیب جالبی بن جاتے ہیں پھر یہ نظمیں بھی آ جاتی ہیں جب وہ مل جاتا ہے تو پھر ان کا انقلاب بڑا ہو جاتا ہے ان کا انقلاب ہے اس حد تک شراجی صاحب کبھی وہ شخص انقلاب نہیں لاسکتا جس کو غربت کا پتہ نہ ہو جو شخص غربت سے گزرا ہو جو شخص نائنصافیوں سے گزرا ہو انقلاب کی بات وہ کر سکتا ہے جو سونے کے چمسوں کے ساتھ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور ان میں پیدا ہوئے ہیں وہ انقلاب کا مزاق اڑاتے ہیں یہ شریف برادران گلانی برادران زرداری جتے بھی نام لے لوں they're all jokers and they are trying to play with the emotions of the people ان سے انی سے تو لوگ نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور کون سے لوگ ہیں وہ جن سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اگر یہ درست ہوتے تو پھر یہ باتیں آج جو ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں یہ اور ٹاکشوز میں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں یہ جلسوں میں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں یہ لوگوں کے گھروں میں محلوں میں یہ باتیں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن سے لوگ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے شک وہ اگلے محلے بھی پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کا مزاق اڑا نہ چھوڑ دیں ہوش کے ناخن لیں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں وہ جو ایکڑوں میں جو محل بنا رکھے ہیں رائے بند میں مرلوں میں آ جائیں اگر آج احمدی نجات تین مرلے یہ چار مرلے کے گھر میں رہ سکتا ہے تو یہ جاتی عمرہ سے اٹھ کے کہاں ایسے پہنچ گئے ہیں کیا یہ اس پر واپس نہیں یہ دیواریں وہ اربو روے کی بن گئی ہیں ٹھیک ہے جس کے گھر ٹوٹی چرپائی نہیں ہوتی تھی تو یہ بات کرتے ہیں جو کہ ہم غریبوں کے ساتھ ہیں یہ کس کے ساتھ ہیں کیوں مزاق راتے ہیں لوگوں کا یہ دکشورم آپ سے یہ جانا چاہیں گے وزیراعظم گلانی نے یہ بھی کہا کہ کراچی کے حوالے سے جو سو مٹو لیا گیا اور اس کے بعد پھر ایک افزرویشن آئی تو چیف جسس نے معاملات کی نشان دہی کی اور ذمہ داروں کے بارے میں کہا کہ یہ ان کا تحیم کیا جائے اور ان کے حلاف ایکشن لیا جائے کراچی آج قتلگاہ بن چکا ہے کوئی دن نہیں جاتا جب درجنوں افراد کو موت کی نینی سلایا جاتا چوبیس گھنٹوں کے اندر تیرہ افراد قتل کر دیئے گئے جس میں اعلیٰ ترین عدے پر متمکن شخص یعنی ایس پی لیول کا پولیس آفیسر مارا گیا ایک ڈاکٹر صاحب کو قتل کر دیئے گیا اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ہر برس کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آلاد و شبار لے دیجئے کراچی یہ قتلگاہ بنے کئی برس بیٹ گئے اب سوہ موٹر جو ایکشن لیا گیا اس کے بعد پھر ابزرویشن بھی ہے گلانی صاحب آج فرما رہے ہیں کہ جو کچھ چیر جسٹس نے کہا کراچی کے معاملات کے حوالے سے ہم اس پر غور کریں گے اور عمل کریں گے کوئی آپ کو عمل نظر آیا کوئی آپ کو نیت میں کوئی نظر آ رہا ہے کہ ہاں جی اب یہ نیتاً اس پر عمل کریں گے کچھ ہو سکے گا کراچی یا ہم روز لاشیں گرتی دیکھیں گے روز تابوت اٹھتے رہیں گے روز آہو بقا کے منظر ہوں گے یہ منظر رکھ سکیں گے یا نہیں لیکن شرحی صاحب جو کراچی کے سسلے میں کوٹ نے عدلیہ نے جو سوہ موٹر ایکشن لیا اور جو فیصلہ آیا ریکمینڈیشنز آئیں جو بھی آپ کہہ لیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عدلیہ نے بڑی کوشش کی ہے کہ انتظامی معاملات کے اندر کم سے کم جو ہے وہ انٹرونشن کی جائے اور زیادہ زیادہ معاملات جو ہیں انتظامیہ کے پڑے میں رہیں اور وہ آئیں آکر نیشیٹیو رہیں یعنی حتیٰ کہ وزیراعظم کے توہین عدالت کے مسئلے میں بھی آپ دیکھیں یہ جو سروے آیا بڑا دلچسپ سا گیلپس کا سروے اس میں یہ پوچھا گیا کہ لوگوں نے یہ فیصلہ پسند کیا تو لوگوں نے اس فیصلے کی پسندیگی کا اظہار کیا جتنے پرسند لوگوں نے ناپسندیگی کا اظہار کیا تو یہ تأثیر ملا کہ شاید وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سزا کیوں دیگئے لیکن جو سپلیمنٹی کوششن نیچے تھا وہ یہ بتاتا ہے کہ نہیں جن لوگوں نے اس فیصلے کو ناپسند کیا اس کی سسٹی پرسن ناپسند کرنے والے کی وجہ یہ تھی کہ یہ سزا کم تھی اس لیے نہ پسند کیا تو ہو یہ رہا ہے کہ لوگ عدلیہ کے بعض معاملات کے بارے میں ان کی توقعات ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا عدلیہ بڑا واضح کلر کٹ اور ڈیریکٹ ایکشن ریکمینڈ کرے عدلیہ یہ چاہتی ہے کہ انظامیہ کو یہ بہانہ نہ ملے کہ یہ ہمیں کام نہیں کرنے لے رہا ہے اس کے نتائج میں نے بتانے کہ ہماری بیلیو سسٹم اتنا گر گیا ہے کہ ہم محضب طریقے سے کوئی چیز کرنے کے آتی نہیں رہی اور عدلیہ سے بھی شایدہ وہی توقع کرتے ہیں کہ عدلیہ کو بڑا ٹھوک بجا کے لوگ پسند کریں یا نہ پسند کریں کراچی کے معاملات کے اندر بھی ہمیں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کس نے ایمبلیمنٹ کرنا تھا وہ کوالیشن کورمنٹ وہ کوالیشن کورمنٹ کس کی ہے پیپلز پارٹی کی ہے ایم کیوں کی ہے اور این پی کی یہ تینوں پارٹی ہیں جو ہیں معاف کیجے گا یہ سارے فساد کی ذمہ دار ہیں یہ برابر کی ذمہ دار ہیں اور امن نا قائم کرنے کی اور امن قائم کرنے کی جس وقت یہ چاہتے ہیں امن قائم کرنا تو امن قائم ہوتا ہے جب یہ نہیں چاہتے ہیں تو امن قائم نہیں ہوتا اور اس کی ایک نہیں کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیاری کا اپریشن کس کے کہنے پر ہوتا ہے اور کراچی کے اندر کئی اس طرح کی لیارییں موجود ہیں جہاں اپریشن نہیں ہوتا وہ اپریشن نہیں ہوتا تو کس انٹرنیشنل پاور کے کہنے پر نہیں ہوتا کونسی وہ ایجنسی ہے باہر کی جس کی طرف اپنے مشتبہ صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ وہ ظاہر ہے لندن نے بیٹھی ہوئی کونسی بیٹریش ہائی کمیشن کہنے پر کس حلاق میں اپریشن نہیں ہوتا یہ ست چیزیں جو ہیں جب تک ہم باہر کا ایجنڈا اور اندر کا ایجنڈا کے درمیان جو ہے کارسپانڈنس رہے گی ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک یہ خود ہم انڈیپنڈنٹ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہماری بھگا کس میں ہمارے ملک کے حبام کا آمن کس میں قائم ہو سکتا ہے ہم کتنے آنسٹ ہیں ہم کتنے کریڈبل ہیں اور ہم ایمانداری سے یہ فیصلہ کریں کہ اگر ہم یہ تیہ کر لیں کہ کراچی ایمان مقائم ہوگا تو آمن چوبز گھنٹے میں قائم ہو سکتا ہے ناظرین پاکستان ٹوڈے میں معزز امہانوں کی گفتگو آپ نے سنی جناب ڈاکٹر مغیس الدین شیخ نے کراچی کے حوالے سے کہا کہ عدلیہ نے بہت خوبصورت نداز میں معاملات کا جائزہ لیا اور جو ہو سکتا تھا مناسب ترین فیصلہ کیا لیکن ان فیصلوں پر عمل کرنا تھا انتظامیہ نے حکومت نے اور جب ہم حکومت کہتے ہیں تو اسے صرف مراد پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بلکہ ان کے کولیشن پارٹنرز بھی ہیں غلام مجتبہ صاحب نے کہا کہ معاملات اتنے گمبیر ہو چکے ہیں کہ جب تک سروں کی تیار فصل آج پروگرام میں ہم نے بات کی وزیر اعظم جناب یوسف رضا گلانی کی منطق اور گداغر پاکستان کے حوالے سے کہ حکومتانوں کے اخراجات پر ایک نظر ڈالیں تو لگتا ہے کہ قارون کا خزانہ ان کے ہاتھ میں ہے جتنا چاہیں خرچ کریں شاید کبھی ختم نہ ہو لیکن یہ خزانے ختم ہو جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حیثیت آج ایک گداغر کی ہے بلکہ اگر میں کہوں کہ ہم ایک ایٹمی گداغر بن گئے ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا اس کے ذمہ دار میں آپ یہ گلیوں محلوں میں رہنے والے نوجوان نہیں ہیں بلکہ ہمیں گداغر کس نے بنایا جس نے اس مرک کے وسائل پر نہ صرف قبضہ کیا بلکہ ان کو بری طرح اجارا ناظرین پاکستان ٹوڈے میں وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے خدا